موسیقی السلام علیکم ویورز کہیں دیپ جلے ڈراما سیریل میں اتب کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ زیشان کی ماں جو کہ خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں وہ زیشان کو شادی کرنے کا کہتی ہیں کہ میری بہو آ جائے گی تو مجھے کچھ ہو گیا تو تمہیں کوئی نہ کوئی تو سنبھالنے والا ہوگا نا زیشان نہیں جانتا کہ اس کی ماں اسے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ کر جانے والی ہیں اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ زیشان کے باس جو زیشان سے پہلے ہی مطمئن نہیں ہیں وہ زیشان کی انسرٹ کرتے ہیں تو زیشان انہیں ساپ طور پر کہتا ہے کہ میں بھی ایسی جگہ جاب نہیں کرنا چاہتا جہاں میری سیلف رسپیکٹ نہ ہو مجھے میری عزت بہت پیاری ہے یہ کہہ کر وہ مرتا ہے تو حاتم جو زیشان کا خیر خواہ دوست ہے وہ زیشان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تھوڑی سمجھداری سے کام لو جاب بار بار تو نہیں ملتی حاتم باس سے بھی بات کرتا ہے اور انہیں بھی زیشان کی پریشانی بتاتا ہے اور زیشان کی طرف سے معذرت بھی کرتا ہے مگر حاتم کے سمجھانے کی وجہ سے باس بھی زیشان سے اپنے رویے پر معذرت کرتے نظر آتے ہیں اور زیشان حاتم کی شخصیت سے بہت متاثر ہوتا ہے اور اس طرح حاتم اور زیشان کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے زیشان حاتم کی اچھی تربیت اور اس کی دوستی کے بارے میں اپنی ماں سے بھی بات کرتا ہے کہ آج کتنے دنوں کے بعد کسی سے بات کر کے میرے دل کو قرار ملا ہے زیشان کی ماں اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں دوسری طرف شمیلہ جو ریدہ کی وجہ سے بہت جلسی فیل کرتی ہے اسے فہان کے موں سے بار بار ریدہ کا نام سنتے بہت برا لگتا ہے وہ فہان سے پوچھتی ہے کہ آپ کے دل میں میری کتنی اہمیت ہے شمیلہ کو اس بات کا جواب پکنک میں مل جاتا ہے جب فہان اس کا ہاتھ چھوڑ کر ریدہ کی طرف بھاگا جاتا ہے اور اسے اکیلا چھوڑ دیتا ہے فہان شمیلہ سے کہتا ہے میں ریدہ سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں خود بھی نہیں جانتا اس کی ایک پریشانی میری جاتوں کی منعند اڑا دیتی ہے شمیلہ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے فہان کے لیے ریدہ سے زیادہ کوئی اہم نہیں وہ خود بھی فہان کے لیے بے معنی سی حیثیت رکھتی ہے اسے بہت غصہ آتا ہے گھر پہنچ کر وہ اپنی ماں کے سامنے اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ سب کی زبان پر ریدہ 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 ہی ہے فہان تو میری بات کرتے ہی نہیں ہیں میں تانگ آگئی ہوں ریدہ سے شمیلہ کی ماں کہتی ہیں کہ تم یہ بات تو پہلے سے جانتی ہو کہ ریدہ تینوں بھائیوں کی جان ہے تم پکنک پر تو خوش خوش گئی تھی اب ایسا کیا ہو گیا تم ریدہ سے کیوں بیر باندھ رہی ہو کل کو تم نے اسی گھر میں جانا ہے ریدہ سے بیر رکھو گی تو تم پریشان رہو گی مگر شمیلہ کہتی ہے میں نے کوئی جان بوجھ کر ریدہ سے بیر نہیں باندھا ہے ہر موقع پر میری حق تلقی ہوتی ہے اسی وجہ سے تو میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں ریدہ جب سٹیڈی روم میں مصروف ہوتی ہے کوئی ماس پہنے نظر آتا ہے آخر وہ کون ہو سکتا ہے کئی وہ آدمی تو نہیں جو گاری میں بیٹھا ہاتم اور ریدہ کو دیکھ رہا تھا یا پھر آسن ہے جو ریدہ کو تنگ کرنے کے لیے یا اسے درانے کے لیے ماس پہن کر آیا ہے یا پھر رشنہ کا بھائی جو ریدہ سے محبت کرتا ہے وہ اپنی محبت نامے کا جواب ماننے آیا ہے اپنی رائے ضرور دیجئے گا شکریہ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اجھاہ کمنٹ دے کر ضرور کریں ہماری لیتس اپ دور سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں شکریہ